دہی وڑا دہی وڑا سا ہنگ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں پیسٹ پن کر تیار ہے اب ہم اسے ایک برتن میں نکال لیں گے پیسٹ میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے پھر ہم ہاتھ کی مدد سے دو سے تین منٹ کے لیے سے اچھے سے فیٹ لیں گے ہم نے اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے اب اسے فرائی کرنے کے لیے ہم نے ریفائن ڈال اچھے سے گرم کر لیا تھا اس میں ہم وڑا کو ڈالیں گے اور دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم فلم پر فرائی کریں گے وڑا فرائی کرنے کے بعد ہمیں اسے ڈائریکٹ پانی میں ڈالنا ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ نارمل پانی لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اسے ہم میکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا وڑا جو ہے وہ دونوں سائٹ سے اچھے سے براؤن ہو گیا ہے ہم اسے نکال لیں گے اور پھر ہم اسے ڈائریکٹ پانی میں ڈال دیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی وڑے کو بھی فرائی کر لیں گے باقی وڑے کو بھی ہم نے فرائی کر کے نکال لیا ہے اب ہم اسے پانی میں ڈال دیں گے اب ہم دہی کو تیار کر لیں گے جس کے لیے ہم نے ایک باول لیا ہے اس میں ہمیں ایک کو ٹوڑی دہی ڈالیں گے پھر ہم اس میں ایک چمت چینی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فیٹ لیں گے اگر آپ کو میٹھا کھانا پسند ہے تاب آپ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں نئے تو اسے اس کی بکر سکتے ہیں اسے ہم نے اچھے سے فیٹ لیا ہے اب ہم وڑے کو اس طریقے سے پانی نچوڑتے ہوئے پانی میں سے نکال لیں گے اور ایک سرونگ پلیٹ میں رکھ لیں گے اب ہم اس پہ دہی ڈالیں گے بھونے ہوئے جیرے کا پاؤنڈر ڈالیں گے لال مرچ پاؤنڈر ڈالیں گے کالا نمک ڈالیں گے چٹ مسالے کا پاؤنڈر ڈالیں گے پھر ہم اس پہ میٹھی چٹنے ڈالیں گے اس میں آپ گرین چٹنے کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ٹومائٹو سوچ بھی ڈال سکتے ہیں اس پہ آپ اپنے حساب سے مسالے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارا دہی وڑا بن کر تیار ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ اسے ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ بنا ہے اس طریقے سے آپ دہی وڑے کو ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پھسند آئے ہو تو اسے لائک کریں چینل پہ نائے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دمارا نہ بھولیں تھانک یو موسیقی موسیقی